لگا شکر آپ چھتا گیا لگا شکر آپ کی صحت طبیعت لگا شکر لگا ایسا ہے خیریت چھتا اچھے یہ حکومت نے کوئی تیسرے بچے پر ٹیکس کر ٹیکس کر رہی تو ویسے ہی ان کو آدم کر رہی ٹیکس کر رہی لیکن what do you think کہ یہ میں پرسنلی اس کو قتل نہیں سمجھتا کہ ہوتا ہے نا کہ معاش کے خوف سے تو واقعی وہ تو قتل ہے لیکن اس کو کنٹرول دیکھیں اصل بات حسن بھائی بات یہ ہے کہ ایک تو ابوارشن اس کی دور کوئی گنجائش کسی محضب معاشرے میں اسلام میں موجود نہیں ہے اور جہاں تک تعلق ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت زیادہ بے تاشا آبادی کے پھیلنے کا میں یہ بات سمجھتا ہے اس کے اندر ایک الیمنٹ ایسا ہے جو ہمارے ہمیں کمپلیکس جو موجود ہے اس کے اوپر زیادہ امفیسائز کرنے کی ضرورت ہے وہ کمپلیکس جو ہے کہ فیمل بچے کی جو برت ہے نا اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو بڑا ڈسکریز فیل کرتے ہیں میں یہ بات سمجھتا ہے یہ وہ چیز بیٹے کی تلاش میں پھر بیٹے کی تلاش میں رہتے ہیں میں یہ بات سمجھتا ہے جو بیٹی کا جو الیمنٹ ہے نا اس کو اس کو عام طور پر میں یہ بات دیکھا ہے اس میں تفریق نہیں مذہبی اور غیر مذہبی لوگوں کی ہر بندہ پرشان ہے بیٹی کو پیدا ہو گئی ہے تو دوسری بات رہا ہے کہ یہ بات اگر پلیننگ کی آپ بات کریں تو اسلام کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بنیازی دور پپولیشن پلیننگ کو انقریج نہیں کیا گیا اللہ یہ ایک صورت ہے کہ ذچہ کی اگر صحیح جو ہے نا اگر وہ حراب ہونے کا امکان ہونا اس صورت میں پپولیشن پلیننگ کی گنجائش وجود ہے اور بندہ قرآن کا مطالعہ کرے سیدری کے لئے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نیچرلی جو ہے نا اس کے اندر خود بہت ایک ایسا سسٹم اورینٹیشن بہلاجیکل انسان میں مجود ہے اگر آپ قرآن کو فالو کریں تو یہ چیز خود مینجر ہو سکتی ہے ہمیں تو ترجمہ بتائیں ہمارے میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بنیائی طور پر ماہوں کو چاہیے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں تو آٹومیٹکلی دو سال نو مینے گیاب جو ہے وہ تو قدرتی طور پر آ گیا نا اس انسٹرکشن کے اندر ہی بات اس میں بھی سٹل رسک ہوتا ہے اس میں بھی یہ وہ رسک ہے لیکن پروبیلیٹی بہت کام ہوتی ہے لیکن دیکھئے نا ہم حفاظتی میئرز تیار کر سکتے ہیں کہ نہیں دوسری میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ حفاظتی میئرز کی طرح آپ بات کریں اسلام اس کنکرینی کا میں سمجھتا ہوں کہ دین ہمارے دین میں جو چند بے حد غیر متنازع بسک باتیں ہیں ان میں سے ایک ہے اتدال اور میانہ روی بلکل صحیح ہے ہے یا نہیں بلکل ہے ٹھیک تو اتدال تو اور میانہ روی تو عبادت کے حوالے سے بھی بلکل ہے اختیار کرنے کا بلکل اختیار نفس کا حق ہے اس کے گھر والوں کا حق ہے بلکل ہے اب مجھے بتائیں کہ اولاد پیدا کرتے ہوئے بے اتدالی کے ہوں ادم توازن کے ہوں دیکھیں جی بہت سنو یہ کیا کہ بارہ بچے پیدا کرنے کے پیلے ہیں ایک منٹ ہے رہے میں یہ بات ہے میں بنیائی طور پر سوال ان سے میں ایک اور ٹھوڑی یہ جب آجاتا ہوں حضرت بنیائی طور پر بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز انسان کی اپنی ویل ہے اس کی اور اس کی وائف کی ویل ہے اس سے بڑی کوئی چیز یہ پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات کو جتا ہوں اگر جس وقت ہم یہ بات عام طور پر ڈیویٹ کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں شادی جو ہے نا لڑکا لڑکی اپنی مرضی کے ساتھ کریں تو بچے حکومت کی مرضی کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سمائی مسئلہ ہے پاپولیشن کا بے تہاشا پھیل جانا ایک منٹ ہے رہے ہیں یہ پہلے بتائیں پوری قوم کا مسئلہ ہے آپ بھی افیکٹ ہوتے ہیں میں بھی افیکٹ ہوتا ہوں دو چار بچے میں اگر میرے ادھر ادھر دو یا تین بچے میرے حکومت پال رہی ہے سوچل سکیورٹی سٹو آپ نے انٹرڈیوز کرو ہے ہونا چاہیے میں نہیں میں نہیں پال رہو اگر میں تین بچے کو پال رہو آرٹی میٹلی آپ کے بچوں کا بھوش حکومت پہ پڑتا ہے نہیں نہیں پڑتا پڑتا ہے دیکھیں دیکھیں نہیں نہیں بچہ ہمیں سارے کو استعمال کر رہا ہے میری ایک گزارش یہ ہے اگر بچے کو آپ پروپلی ایڈیوکیٹ نہیں کر سکتے اس کو ٹرین اور گرون نہیں کر سکتے صرف پالنا تو کوئی مقصد نہیں اگر اس نے کل جرائم کی طرف جانا ہے نشوں کی طرف جانا ہے کوئی اور غلط کام کرنا ہے یہ کنسپٹ ہے یہ پرسپشن ہے آپ یہ بتائیں آٹھ یا دس جن فیملیز میں بچے ہوتے ہیں کئی باری اس کی مثالیں درجنوں کی طرح دی جا سکتے ہیں کہ وہ سارے کا سارے کوالیفائیڈ بھی ہیں شوٹی عمر میں چائیڈ لیبر تعلیم سے محروم اس کے بعد بڑی بات کو کرے گا تو خانچہ لگا لے گا اچھا آپ یہ دیکھیں بچے ہیں بچے سڑکیں بناتے ہیں ان سوشل ویلیوز والدین کی عام طرف حدمت کرنے کا گرنسپٹ جو ہے موجود نہیں ہے اس قدر آپ جو ایک دو بچے پالتے ہیں آپ تو اپنے گھر سے بگوڑے پہلا کر رہے ہیں میں تو یہ بات observe کہا رہا ہوں چاہے آپ اس بات کو ایڈمیٹ کریں یا نہ ایڈمیٹ کریں آج کل ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لیے جوب کرنے کے لیے لوگ اپنی بیویوں کو لے کے باگ جاتے ہیں باہر نہیں وہ تو جن کے دو دو تین تین ہیں وہ بھی باگ رہے ہیں وہ باگ رہے ہیں وہ باگ رہے ہیں 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 ایک اور ایڈیوکیشن حاصل کریں یہ بندہ دیشن ملیرہ کا موڈل بی چائنہ کا سامنے ان سے یہ ہے ڈائریکٹر جو فیملی پلاننگ اسوسیشن گفتنے